زندگی بہت تلخ ہے اور اس میں لوگ اپنے ایسے کا زہر ملانا سواب سمجھتے ہیں اندیرے میں دوست کے ساتھ چلنا روشنی میں اکیلے چلنے سے بہتر ہے جس طرح دیکھنے کے لیے ہماری آنکھوں کو روشنی کی ضرورت ہوتی ہے اس طرح کامیاب ہونے کے لیے ہمارے ذہنوں کو آئیڈیاز کی ضرورت ہوتی ہے جب آپ کا غصہ بڑھے تو اس کے نتائج کے بارے میں سوچیں اپنے آپ کو عزت دو دوسرے آپ کی عزت کریں گے ایک کامیاب آدمی وہ ہے جو دوسروں کی پھینکی ہوئی انٹو سے مضبوط بنیاد رکھ سکے اگر آپ کوئی بڑا کام نہیں کر سکتے تو چھوٹے چھوٹے کاموں کو بڑے انداز سے کریں کسی چیز کی خواہش کرنا اور اسے حاصل کرنے کے لیے تیار رہنے میں بڑا فرق ہوتا ہے باتوں کو بلا دینے کی عادت ڈالنے اور ہر بات کو یاد رکھنا اپنے ذہن کو کبارخانہ بنانا ہے بادل کی طرح رہو جو پھونوں پر نہیں بلکہ کانٹوں پر بھی برستا ہے میں نے زندگی میں ایک ہی بات سیکھی ہے کہ انسان کو کوئی چیز نہیں ہرا سکتی جب تک وہ خود ہار نہ مان لے آغاز تو سب ہی اچھا کرتے ہیں مسئلہ تو بس آخر رہنے تک ہوتا ہے اخلاق سے بات کرنا پرشانی سے نجات ہے کیونکہ انسان پر سب سے زیادہ مصیبتیں اس کی زبان کی وجہ سے آتی ہیں انسان جب اندر سے ٹوٹ جائے تو کسی بھی ماحول سے خوش نہیں ہوتا چاہے آس پاس بہت سے محبت اور احساس کرنے والے ہی کیوں نہ ہوں دل کے دروازے کبھی بھی مکمل بند نہ کریں غلطیاں انسانوں سے ہی ہوتی ہیں بعض لوگ واپس لوٹنا بھی چاہتے ہیں لیکن انہیں دروازے ہی بند ملتے ہیں ساری زندگی کوئی جینے کی وجہ نہیں پوچھتا لیکن مرنے والے دن سب پوچھتے ہیں کیسے مرا ہم ضرورت کے وقت ضرورت مند بن جاتے ہیں اور ضرورت ختم ہوتے ہی غیرت مند بن جاتے ہیں لیکن کبھی بھی احسان مند نہیں بنتے جہاں ہم محفر میں بیٹھ کر مزے سے کسی غیر موجود شخص کی برائیاں بیان کرتے ہیں یقین جانے وہاں سے اٹھتے ہی ہماری برائیاں شروع ہو جاتی ہیں انسان مایوس اور پرشان اس وقت ہوتا ہے جب وہ مانا اپنے رب کو رازی کرنے کے بجائے لوگوں کو رازی کرنے میں لگ جاتا ہے انسان کے اندر دو کمزوریاں بہت عام ہیں بلانے کی قابل باتوں کو یاد رکھنا اور یاد رکھنے کی قابل باتوں کو بلا دینا